ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سیفٹی ٹپس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تھرمال ورگ لیمیٹ کے بارے میں کہ تھرمال ورگ لیمیٹ گیا ہوتی ہے اس کا ریگلیشنز گیا ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ فلیک سسٹم گیا ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہیٹ انڈیکس گیا ہوتا ہے اور ہیٹ انڈیکس کو کیسے ڈیٹرمائن کیا جاتا ہے تو تھرمال ورگ لیمیٹ جو ہے وہ ہیٹ سٹریس انڈیکس کو کہتے ہیں جب یہ آپ کسی ورگ سائٹ پر کام کر رہے ہیں تو اس ورگ سائٹ کی جو انورمنٹل کنڈیشنز ہیں اگر اس انورمنٹل کنڈیشنز میں زیادہ ہیٹ ہے تو اس میں آپ کو کیسے کام کرنا ہے اور اس کا سیف ورگ لوڈ کتنا ہے وہ اس میں میئر کیا جا سکتا ہے تو جو تھرمال ورگ لیمیٹ کی ویلیو ہے وہ میشاں وارٹس پر سکیر میٹر میں میئر کی جاتی ہے تو جتنی بھی تھرمال ورگ لیمیٹ کی ویلیو لو ہوگی تو اتنا ہی رسک ہائی ہوگا جبکہ جتنی ہی ویلیو زیادہ ہوگی تو اتنا ہی رسک لو ہوگا تو تھرمال ورگ لیمیٹ بیس کرتا ہے تین فیکٹرز کی اوپر تھرمال ورگ لیمیٹ کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے آپ کو تین فیکٹرز کا پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے ہے وینڈ سپیڈ جو وینڈ سپیڈ ہے انورمنٹ میں اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر ہیومیڈیٹی ہے ہیومیڈیٹی کا کیا لیول ہے وہ پتا ہونا چاہیے پھر اس کے علاوہ ٹیمپریچر ہے تو ان تینوں چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے تھرمال ورگ لیمیٹ تو آجے دیکھتے ہیں کہ TWL regulation تو working zone اور جبکہ thermal work limit ہے اس کو word per square meter میں میئر کیا جاتا ہے تو low risk اگر جو ریڈنگ ہے TWL کی وہ 140 سے above ہے تو پھر وہ low risk ہے اگر جو ریڈنگ ہے وہ 115 سے 140 کے درمیان میں ہے تو پھر medium risk ہے اور اگر 115 سے below ہے تو پھر high risk ہے تو آئیے تھوڑا دیکھتے ہیں کہ تیویل مونیٹر کا انٹر فیس کیسا ہوتا ہے تو یہ کچھ اس کا انٹر فیس جو مین سکرین ہے وہ آپ کے سامنے جس میں ڈرائی ٹیپرچر ویٹ گلوپ ٹیپرچر وینٹ سپیڈ ہیومیڈیٹی یہ ساری کی ساری چیزیں یہ شو کرتا ہے پھر ورکلوڈ بھی شو کرتا ہے پھر رسکو بھی شو کرتا ہے کہ لو ہے میڈیم ہے یا ہائی ہے تو اگر جو آپ کو سکرین پر ریڈنگ نظر آ رہی ہے وہ ہے ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی ایٹ تو جب ہنڈرڈ اینڈ فورٹی سے ابوو ہوگی تو وہ لو رسک میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے جب ہنڈرڈ اینڈ فورٹی سے ابوو ریڈنگ ہوگی تو جو اس کا ڈسپلی ہے اس کا جو کلر ہے وہ بھی گرین نظر آئے گا آپ کو پھر ہے میڈیم رسک تو میڈیم رسک آپ کو پتا ہے کی ہنڈرڈ اینڈ فیفٹین سے لے کے ہنڈرڈ اینڈ فورٹی ان کے درمیان میں جب ریڈنگ آئے گی تو وہ میڈیم رسک ہے جیسا کہ ابھی آپ اس کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ٹی ٹی ڈی بل یو ریڈنگ ہے وہ ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی تھری ہے تو جبکہ سکرین کا جو کلر ہے وہ بھی یلو یا اورنج آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو سکرین کلر بھی آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے ہے کہ رسک لیول گیا ہے پھر ریڈ کلر سکرین ہے جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جب ٹی ڈیویل ریڈنگ ہنڈرڈ اینڈ فیفٹین سے نیچے جائے گی تو ہائی رسک ہو جائے گا ابھی جو آپ کو ریڈنگ نظر آ رہی ہے وہ نائنٹی ٹو ہے تو یہ ہائی رسک ہے تو جو سکرین کو کلر ہے وہ بھی آپ کو شو کر رہا ہے اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ رسک لیول ہائی ہے تو اب دھوڑا دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس جو ٹی ڈیویل لوگ شیٹ ہوتی ہے اس میں آپ کیسے انٹر کرتے ہیں یہ چیزیں تو سب سے پہلے آپ جب ریڈنگ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ آپ اس پر ٹائم لکھتے ہیں کہ کون سے ٹائم پر آپ نے لی پھر سب سے جو پہلی ریڈنگ وہ آپ کو دیتا ہے وہ ڈرائی بلپ کی ہوتی ہے جیسا کہ یہاں ٹر ٹائم پھر پٹن پرس کرتے ہیں تو پھر ڈرائی بلب کی ریڈنگ آ جاتی ہے جو ٹونٹی فائیو ہے پھر آپ پریس کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس گلوپ ٹمپریچر آ جاتا ہے जو کہ یاں पر ٹر ٹری فور ہیں پھر آپ اس بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس وینٹس بیڈ آ جائے گی جو کہ 1.2 ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس بٹن پریس کرنے پر ریلیٹی ہیومیڈیٹی آ جائے گی جو کہ 56 ہے یہاں تک کرنے کے بعد آپ کے پوچھوس کرے گا ان ساری و اپر اس کے اوپر ٹائت Würٹی ٹائٹ ہے وہ کرے گا اور جو ٹی 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 ٹیہہر ریڈنگ ہے تھو۱� Red Siس ٹی ۱۹ دوی منٹ کے somos کے بعد ان ساری ریڈنگ پر بیس کہتے ہو آپ پل ٹی 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 ویڈنگочеورد ٹتی ٹو جو ہیٹ اوڈ 된کس پہلیو ہے وہ ہے ٹرچ ایٹ تو جیسے کے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہند ہے ٹی سب آب جب ریڈنگ ہوگی تو وہ لو رسک ہوگی اور وہ گرین فلائگ کونسٹر لگیا جائے گا تو یہ جو رسک کا لیول ہے وہ ہے لو اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ریڈنگ لیا گیا ہے ایک بجے اس میں یہ ساری جتنی بھی یہ ریڈنگز ہیں ڈرائی بلپ ویڈ بلپ گلوپ ٹیمٹریچر وینڈ سپیڈ یومیڈٹی ان پر بیس کر کے جو اس نے تی ٹی والیو ویلیو دیئے وہ ہے ہنڈرڈ این ٹوئنٹی ون تو ہنڈرڈ این ٹوئنٹی ون کیونکہ ہنڈرڈ این ٹوارٹی اور ہنڈرڈ اینڈ فیفٹین کے درمیان میں جو بھی رینگ ہوتی ہے وہ آپ کا آجاتا ہے میڈیوم ریسک تو یہ میڈیوم ریسک ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو ریڈنگ لی گی ہے دو بجے اس میں جتنی بھی ریڈنگز ہیں ان کے بیسسے اوپر اس نے تی ویل کیلکولیٹ گیا ہے جو کہ ہے سیون تی تو اگر ہندرٹ اور فیفٹین سے بیلو ہوگا تو وہ ہائی رسک ہوگا تو یہ جو رسک لیواز میں ہائی آ جائے گا تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو تی ویل گائیڈ لائنز ہیں اس کے حساب سے آپ کیسے کام کر سکتے ہیں اور تھرموورکلیمیٹ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہیٹ ایکس پوزیر ہے اس کو میئر کرتا ہے جو سائٹ کی کنڈیشنز ہیں اس میں سے اور یہ help کرتا ہے to protect workers from heat related illness تو آپ کا aware ہونا چاہیے flag system کے بارے میں اور rehydration plan کے بارے میں اور rest schedule کے بارے میں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے risk میں آپ کتنا کام کر سکتے ہیں کتنی break لینی چاہیے اور کتنا water intake کرنا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کے پاس آج جاتا ہے green یعنی کہ low risk اگر TWL reading 140 سے اوپر ہے تو اس میں جو self paste work ہے اس پہ کوئی limit نہیں ہے وہ آپ safely continuously وہ کام کر سکتے ہیں تو جو water intake ہے وہ آپ کو 0.6 ml سے لے کے 1 liter تک آپ نے پرابر میں لینا ہے پھر آتا جاتا ہے medium risk تو جب medium risk ہے تو cushionary working zone اس کو consider گیا جاتا ہے جب thermal work limit جو 115 اور 140 in between ہوگی تو اس میں آپ کو cushionary mayors لینے پڑتے ہیں تو یہ جو zone ہے یہ on environmental conditions کو indicate کرتا ہے جن میں آپ نے جو precautionary mayors لینے ہیں جیسے انجینئنگ کنٹرول ہو گئے جیسے ventilations ہے اور shaded rest areas وہ آپ نے provide کرنے ہیں پھر آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ کوئی بھی جو worker ہے وہ loan work نہیں کام کرے گا buddy system use کرنا ہے اور کوئی بھی uniclimatized person جو ہے وہ کام نہیں کرے گا ہم discuss کریں گے بعد میں uniclimatized person کیا ہوتا ہے اور آپ نے یہ ensure کرنا ہے کہ جو fluid intake ہے وہ appropriate ہونا چاہیے اور کام کے مطابق ہونا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ جب medium risk ہے تو اس میں آپ نے کتنا break لینا ہے اگر light work ہے self-paced work ہے تو اس میں آپ وہ continuously کر سکتے ہیں بغیر کسی break کی تو اس میں جو water intake ہے وہ 1 liter سے 1.2 liter پرابر آپ نے پینا ہے اور اگر heavy work ہے تو heavy work جو ہے اس میں اگر medium risk میں آپ نے 45 minute کام کرنا ہے اور 15 minute break لینا ہے اور جو water intake ہے وہ 1.2 liter ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ high risk جس کو restricted zone بھی کہا جاتا ہے جس میں red flag display کیا جاتا ہے تو اگر thermowork limit 115 سے نیچے ہے تو یہ high risk ہے تو جو high risk میں آپ کام کرتے ہیں تو strictly جو آپ کا rest cycling ہے وہ آپ کو strictly follow کرنا ہے جو جب آپ کام کرتے ہیں تو strictly آپ نے rest لینا ہے تو اس میں کوئی بھی بندہ loan working نہیں کر سکتا body system use کرنا ہے کوئی بھی unacclimatized person چاہے اس کو کام نہیں کرنے دینا جو high risk induction required ہے وہ جیسے کہ hydration وغیرہ اور جو heat strain کے جو signs ہیں وہ identify کرنے کا ہے اور اس کے علاوہ جو personal water bottles ہیں دو لٹر کی جو water bottle ہے وہ ہر بندے کے پاس ہونے چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ work rest schedule گیا ہے جب آپ high risk بھی کام کرتے ہیں تو جو light work ہے اس میں آپ 45 minutes کام کرتے ہیں اور 15 minutes break کرتے ہیں اور اگر heavy work کر رہے ہیں تو پھر آپ نے 20 minutes کام کرنا ہے اور 40 minutes rest کرنی ہے تو minimum جو water intake ہے وہ 1.2 liter پانی آپ نے پینا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ self paste work کیا ہے self paste work وہ ہوتا ہے جس میں worker allowed ہوتا ہے وہ جو work rate ہے وہ اس کو اپنے environmental conditions کے حساب سے adjust کر سکتا ہے اور جو paste work ہوتا ہے وہ وہ ہے جس میں جو work rate ہے وہ worker کے under control نہیں ہوتا unacclimatized worker کے ہوتے ہیں جب کوئی بندہ نئے آتا ہے اپنی country سے تو وہاں کی جو environmental conditions ہیں اگر وہ اس طرح کی hot نہیں ہے جیسے کہ UAE کے اندر ہیں تو وہ اقلimatized نہیں ہے environmental جو conditions ہیں یہاں کی یہ ایک بندہ کام کر رہا ہے یہاں پہ اور اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ 14 days کیلئے وہ side پہ نہیں آتا تو وہ جب 14 days کے بعد آئے گا تو وہ بھی unacclimatized ہوگا تو جو light work ہے جیسے sitting ہے standing ہے light arm work ہے یہ سارا light work ہے تو heavy work کیا ہوتا ہے جیسے carrying ہے climbing ہے lifting ہے pushing ہے whole body work تو یہ سب یہ جو ہے یہ heavy work میں آ جائے گا تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ heat index کیا ہوتا ہے اور heat index کو آپ کیسے determine کر سکتے ہیں پھر heat index کی value کے حساب سے بھی zone ہے جیسے کہ yellow ہے orange ہے پھر red ہے تو جو آپ کو یہ heat index table آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں تو ایک سائٹ پہ temperature ہے جو کہ foreign heights میں ہے اور دوسری طرف relative humidity ہے تو جو temperature ہے وہ 80 سے start ہو رہا ہے اور وہ 110 تک ہے foreign heights میں تو جو relative humidity ہے یہ 40 سے start ہو رہی ہے اور 100 تک ہے تو ابھی جب آپ heat index value دیتے ہیں تو آپ temperature اور humidity کو مدنظر رکھتے ہوئے heat index لیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ heat index کی ایسے ملونگ کر سکتے ہیں تو جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو relative humidity ہے humidity ہے 65 اور آپ کے پاس جو temperature ہے وہ 96 foreign heights تو جہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ 65 humidity ہے تو جو 96 temperature ہے وہ ہمیں heat index جو value دے رہا ہے وہ 121 ہے یعنی کہ یہ danger ہے heat stock ہو سکتا ہے اور heat related illness ہو سکتی ہے تو جو color ہے stable کا اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ heat index جو ہے وہ high risk ہے low risk ہے medium ہے تو جیسے suppose کریں کہ humidity ہے اگر 70 اور آپ کے پاس جو temperature ہے وہ 96 ہے تو جو آپ کے پاس heat index آ رہا ہے وہ 126 آئے گا تو یہ extremely danger آ جائے گا جو high risk ہوگا اس میں آپ کو heat stock ہو سکتا ہے تو جو heat index ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو humidity اور temperature کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر base کرتا ہے پھر آپ اس سے heat index کی value معلوم کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ heat index کے حساب سے جو zone ہے ان میں آپ کتنا کام کر سکتے ہیں تو اگر heat index کی values ہے وہ 27 سے لے کے 32 Celsius ہے تو اس میں work rest جو ہے وہ آپ کو required نہیں ہے کیونکہ یہ green zone ہے safe ہے لیکن continuous work کرنے سے آپ کو fatigue ہو سکتی ہے اور continuous جو activity ہے اس سے آپ کو heat cramps ہو سکتے ہیں اگر heat index value 33 سے 41 Celsius ہے تو پھر آپ کو 45 minute کام کرنا ہے اور 10 minute break لینی ہے اس میں بھی آپ کو extreme cautious لینے پڑیں گے کیونکہ اس پہ آپ کو heat cramps ہو سکتے ہیں heat exhaustion ہو سکتا ہے continuous activity سے اور آپ کو heat stock بھی ہو سکتا ہے اگر heat index value 42 سے 54 Celsius ہے تو اس میں آپ نے 40 minute کام کرنا ہے اور 10 minute break لینی ہے اس میں بھی آپ کو heat cramps ہو سکتے ہیں heat exhaustion ہو سکتا ہے even heat stock بھی ہو سکتا ہے تو جو fluid intake ہے وہ minimum 1 liter of fluid آپ نے ہر گھنٹے میں پینا ہے تو اگر over 54 ہے Celsius جو heat index ہے تو پھر یہ high risk میں آ جاتا ہے اس میں آپ نے 20 minute کام کرنا ہے اور 40 minute break لینی ہے تو یہ extremely danger ہے اس میں آپ کو heat stock ہو سکتا ہے اور جو fluid intake ہے آپ نے وہ minimum 1.5 liter per hour لینا ہے اسے neefنیوں میں ما نورو انہوں�谁 جقد trois بگر